اسلام علیکم دوستوں جہاں رہیں خوش رہیں آج دم قیمہ بن رہا ہے آپ لوگوں کے ساتھ بھی اس کی ہلکی پھلکی ریسپی شیئر کر لیتے ہیں کھانے میں بہت مزہ دار ہوتا ہے یہ تقریباً سب ہی پسند کرتے ہیں اسے اس کے بنانے کا بہت ہی آسان طریقہ ہے جو ہم آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں اس کے لیے یہ آدھا کلو قیمہ ہے اس میں ہڈی الگ سے ڈلوا لیتے ہیں اور یہ ایک بڑے سائز کی پیاز باریک باریک کٹی ہوئی جوے لیسن کے اور یہ ایک انچ کا بڑا ٹکڑا ادرک کا یہ چھلا ہوا لیسن ادرک اس کو اچھے سے کچھل لیں گے اب اس دھولے وے قیمے میں سے پانی نے چوڑ کے الگ کر دیا اس میں یہ پسہ لیسن ادرک شامل ہوگا اور یہ درمیانے سائز کے پپیدے میں سے آدھا پپیدہ چھلکوں سمیت خوب اچھے سے پیس کے اس میں شامل کر دیں گے جو پیاز باریک باریک کٹ کے رکھی تھی اس میں سے آدھی سے زرہ کم پیاز اس میں شامل کر دیں گے ڈیڑھ چمچے کے قریب نمک شامل کیا اور دو چمچے پیسی لائل میرچیں اس میں شامل کر دیں گے اور تقریباً ساتھ سے آٹھ ٹیبل سپون بھر بھر کے دہی اس میں شامل کر کے اسے بہت اچھے سے مکس کریں گے سارے مسالوں کو خوب اچھی طرح اس میں مکس کر دیں گے اور تقریباً تین سے چار گھنٹے کو اسے مارینیٹ ہونے کو رکھ دیں گے اسے فریج میں ہی رکھنا ہے یہ آدھا کلو قیمہ ہے اس میں ہڈی الگ سے ڈلوا لیتے ہیں ہم ہڈی لازمی ڈلواتے ہیں اب ضرورت کے مطابق پین میں گھی ڈالا آپ چاہیں تو آئل بھی یوز کر سکتے ہیں اور یہ ثابت گرم مسالہ اس میں ایک بڑی لائچی جس کا موں کھول دیا دو چھوٹے ٹکڑے دارچینی کے اور آٹھ سے نو ثابت کالی میرچیں اور تین عدد لاؤں اور دو چھوٹے تیس پتیس میں شامل لیں اور یہ ایک ٹی سپون بھر کے زیرہ ہے ڈال آئس سٹ چلاؤ تو پیاس کو بس خونے دوست کو سیوے اور پیچھے کھڑی کو آ کرو چھولے سے چھوٹے لاؤ گرم مسالہ ڈال زیرہ پھٹا دو آج ہلکی کر دو کیا جل جائے گی نہیں تو دس یہ اس میں ڈال دو چمچے سے نکال کے ڈالو ایک دم سے نیم ڈیلنا چھوٹے نہ آئے آہستہ سے ڈال ڈال قیمے والے برطن میں جو مسالہ لگا رہ گیا تھا اس میں بلکل زرہ سا پانی ڈال کے اسے بھی اس میں شامل کر دیا ٹھکا ڈال دو بس خونے دوست کو تقریباً چالیس سے پینتالیس منٹ بعد اسے دوبارہ چیک کر لیتے ہیں ہلکی آج پہ ہی پھکتا ہے یہ تھوڑا سا ایسے ایسے کوٹ بھی لگا دیتے ہیں تاکہ صحیح کا پس جائے دوسری طرف ایمن دو ٹیبل سپون بسن ہلکی آج پہ بھونڈ رہی ہیں یہ ہماری ہیلپ کروا رہی ہیں اس مرحلے پہ تقریباً آٹھ عدد پتلی والی ہری مرچیں انہیں بارک بارک کٹ کے وہ بھی اس میں شامل کر دیں اس میں یہ دو ٹیبل سپون بھنا ہوا بیسن شامل کر کے اسے مزید پکانا ہے اس دوران چمچہ مسلسل چلاتے رہیں گے یہ اچھے سے پک گیا ہے اس کی بھنائی بھی خوب اچھی طرح کر لیے اب تین سے چار منٹ کے لیے دھولیوی پودینے کی پتیاں اس میں ڈال کے اور دم لگا دیں گے اس کے بعد کا فائنل مرحل ابھی آپ کو دکھائیں گے بھنا ہوا بیسن اس میں ڈالتے وقت جو ہڈی ہم نے اس میں سے نکال کے رکھ دی تھی وہ دوبارہ واپس اس میں رکھ دی اور دوستوں اس دم قیمہ کی دوسری ریسیپی بھی کسی دن آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے دھولا اس میں بس ہم دو سے تین منٹی دیتے ہیں زیادہ ٹائم اس میں دھولا لگنے سے کڑواہت فیل ہونے لگتی ہے اور دوستوں یہ مزیدار سا دم قیمہ تیار ہے آپ بھی ہمارے ساتھ کھائیں ہو کے دوستوں اللہ حافظ